اگر آپ کی زندگی میں کامیابی کے لیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کو یہ آسرا ہوتا ہو کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے صرف ایک یقین ہے تو پھر یقین کا دامن اپنے ہاتھ سے مت چھوڑیے گا کیونکہ اللہ یقین والوں کو موجزے دکھاتا ہے جب میں چھوٹا سا بچہ تھا نا تو میرے ابا مجھے بتاتے ہیں کہ بیٹا تیرے دادا مجھے کہا کرتے تھے کہ جب تُو بڑا ہو جائے گا نا تو میں تجھے ولایت بھیجوں گا پڑھنے کے لیے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بیٹی جب میں بڑا ہوا تھا تو تیرے دادا اللہ کو پیارے ہو گئے تھے تو میں ولایت نہیں جا سکا لیکن محسن جب تُو بڑا ہوگا نا تو میں تجھے ضرور بھیجوں گا ولایت پڑھنے کے لیے تو میں اس جذبے اس شوق کے ساتھ بڑھا ہوا کہ میں ولایت جاؤں گا حالہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے میں باہر جاؤں گا ملک سے لیکن جب میں بڑا ہوا تو میرے اببہ نے مجھے کہا کہ بیٹا تجھے دینے کے لیے میرے پاس اب دعائیں بچی ہیں ہماری مالی حالت اتنی اچھی نہیں کہ ہم تجھے باہر بھیج سکیں تو بس دعائیں لے اور رخصت ہو جا تو جب میں گریجویشن کر کے باہر آیا تو میری تعلیمی کارکردگی کی اتنی اچھی نہیں تھی کہ جس کی بنیاد میں مجھے وظیفہ مل جاتا تو ہر طرف سے میرے پاس کوئی بھی ایسی امید ایسا آثرا نہیں تھا جس سے مجھے یہ یقین ہو کہ میں باہر جا سکتا ہوں اپنے ریسورسز پہ یا سکالرشپ تو زندگی کی گاڑی کا پیہ چلانے کے لیے میں نے سن دو ہزار نو میں ایک کمپنی جائن کر لی تھی تاکہ میری سوچ یہ تھی کہ میں اس کمپنی سے جو پیسے کٹھے ہوں گے وہ کٹھے کر کے اپنے خرچے پہ باہر چلا جاؤں گا اور تین مہینے کام کرنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ تیس لاکھ روپے کا خرچہ تیس ہزار والی نوکری سے پورا نہیں ہونا دو سال میں تو ایک دن میں مغرب کی نماز پڑھ کے باہر نکلا ایسے دندلی سی شام تھی خموش خموش تھی اور تارے چھل ملا سے رہے تھے اور میں نے اوپر دیکھ کر اپنے دل میں کہا میں نے کہا کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے میرے مالک کوئی بھی ایسا آثرا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ میں کہہ سکوں کہ ہاں یہ وہ راستہ ہے جہاں سے میں جا سکتا ہوں تو میرے دل میں ایک آواز آئی خموش سی اور اس آواز نے مجھے کہا کہ محسن ایمان والوں کو اللہ موجزے دکھاتا ہے تو میں اس اتمنان کے ساتھ واپس آگئے اور میں نے پیسے جمع کرنا باندھ کر دیئے اور انہوں نے ہمسائیوں کو بھی دیکھنا چھوڑ دیا جو ملک سے باہر تھے جن کے بارے میں سوچتا تھا کہ مجھے بلا رہیں گے تو اگلے دن میں میں اس میں کھانا کھا رہا اور میرے سامنے دو آفیسر بیٹھے ہوئے ایک آفیسر جو ہے ڈینمارک سے پی ایش ڈی کر کے ہے تھا اور وہ دوسرے آفیسر کو بتا رہا تھا کہ مجھے جو پی ایش ڈی کا سکولرشپ ملا وہ ریسرچ کی بنیاد پہ ملا اور میں کھانا کھا رہا اور باتیں سن رہا ان کی چپ کر گئے میں نے کہا اچھا گوڈ ریسرچ اگلے دن میں دفتر میں گیا اور ریسرچ شروع کر دی صبح آٹھ بجے سے شام چار بجے تک میں دفتر کا کام کرتا اور جب سارے چلے جاتے تو میں وہیں بیٹھا رہتا اور رات آٹھ بجے تک میں اپنی ریسرچ کرتا رہتا آٹھ مہینے میں نے ریسرچ کی جمعا کے ٹکا کے اور جس کانفرنس میں بھی میری پبلیگیشن بھیجی ہر طرف سے ریجیکٹ ہوئی ایک بھی کانفرنس ایسی نہیں تھی جس نے میرا پبلیگیشن ایکسپٹ کر لیا اور اتنی دیر میں یونیورسٹی کے ایڈمیشن کال آ چکی تھی اور اپلائی کرنا تھا ایڈمیشن کے لیے اور میں سارے کاغذ کٹھے کرنا شروع ہو گیا اور جب میں کاغذ کٹھے کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ ایک ریکمینڈیشن لیٹر ہوتا ہے جو لیٹر ہیڈ کے اوپر بنتا ہے لیکن وہ لیٹر ہیڈ کمپنی کی پالیسی وہ کسی کو بھی نہیں دیتی تھی میں سوچ رہا ہوں جا بھی رہا ہوں دفتر سے واپس آ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ محسن پتہ نہیں اب کتنے ستاروں کو ایک لائن میں لگنا پڑے گا یہ پتہ نہیں کتنی چیزوں کو کتار میں لگنا پڑے گا تیرے اس ایک کام کے لیے یہ ایسا ناممکن سی بات ہے ابھی میں یہ سوچتا آ رہا ہوں اور چلتا آ رہا ہوں اور میرے سامنے دو اور ایک افسر کہہ رہا دوسرے کو یار وہ پچھلے سال ایک لڑکا ریزائن کر کے گیا تھا وہ میرے پاس لیٹر ہیڈ چھوڑ کے گیا میں نے کہا لیٹر ہیڈ واہ مولا تیرے دینے میں نے قریب ہو گئے ان سے پوچھا میں نے کہا سر ابا وہ لیٹر ہیڈ کی بات کر رہے تھے انہوں نے کہا ہاں لیٹر ہیڈ کی بات کر رہے تھے میں نے کہا سر کیا مجھے مل سکتا ہے برائیو میربانی مجھے بہت ضرورت ہے انہوں نے کہا لے لو میرے پاس پڑے ہوئے اور میں نے ان سے لیٹر ہیڈ بھی لیا اور ان سے ریکویسٹ کی انہوں نے مجھے ریکمینڈیشن لیٹر بھی لکھ کے دیا اور میں نے اپلائی کیا اور اس پروسیس میں تقریباً چھ مہینے لگ گئے جب یونیورسٹیز کی ریزلٹس آئے تو ایک بھی یونیورسٹی نے مجھے ایکسپٹ نہیں کیا سکولرشپ دور کی بات ہے ایکسپٹ بھی نہیں ایڈمیشن بھی نہیں دیا اور جب سارے دیے جلنا بوجھ گئے اور ادھر سے میری کمپنی کا کونٹریکٹ بھی ختم ہونے والا تھا تقریباً تین چار مہینے بچ گئے تھے تو میں واپس آرہا اور اپنے دوست کو کہا میں نے کہا میں جاؤں گا ضرور ٹھیک ہے اگر ایڈمیشن مجھے ایم ایس میں نہیں ملتا تو میں پاکستان سے ایم ایس کر لوں گا پیش ڈی کے لیے چلا جاؤں گا وہاں پیش ڈی کے لیے آسانی سے مل جاتے تو میرے دوست نے مجھے ایک بک دی اس نے کہا یہ ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ہوتی ہے تو آپ ٹیسٹ کی تیاری کر لیں ایڈمیشن کے لیے پاکستان میں اور میں بک لے کر آیا اور کمرے میں میں نے بک پھیکی گئی پہ پتہ نہیں گری جا کے اور میں کرسی پہ بیٹھ گیا اور میرے سامنے پی سی کھلا ہو اور پی سی کے اوپر ایمیل اوپر اوپر میں نے پڑھی اس پر لکھا ہوا کہ محسن صاحب آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا سکولرشپ لگا ہے اور سارے خرچیں یونیورسٹی دے گی اور یہ ابھی آدھی میں نے پڑھی ایمیل میں نے پڑھنا چھوڑ دی اور میری آنکھوں سے آنسو بینے لگے اور میں اٹھ کے باہر آ گیا اور اس جگہ پر پہنچا مسجد کے سامنے جدر آج سے ایک سال آٹھ مہینے پہلے تھا اور میرے دل میں آواز آئی کہ محسن تجھے کہا نہیں تھا میں نے کہ ایمان والوں کو رب موجزے دکھاتا ہے تو اگر کوئی بھی امید کی قرن نہیں ہے زندگی میں صرف ایک ایمان ہے کہ کامیاب ہو جاؤں گا میں تو اس ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے لینا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب ہی اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگیں پسند آئیں تو میں ہر ہفتے نئی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتا ہوں تو جانے سے پہلے پلیز سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا ایک بٹن یہاں پر لگاوا ہے ریڈ کلر کا اس کو کلک ضرور کر کے جائیے گا بہت شکریہ بہت شکریہ